موسیقی میرے پاس اس طرح کی حقائق ہیں لہور ہائی کورٹ کے چند لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں یہاں آج بیان کر دوں تو بہت بڑا کرائیسز ہو جائے گئے ہیں عمران خان کی پوری سیاست تقریریوں اور سہولتکاروں کے گرد گھومتی ہے اب تحریک انصاف نے جوڈیچرل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی مسلم لگنون کی چیف ارگنائزر مریم نواز کے الزمات کہا ترازو کے پلڑے برابر نہیں کیوں عمران خان سے لڑ لے والا سلوک ہوتا ہے کون ہے جو آج بھی عمران خان کو تحفظ دے رہا ہے بیگمات اور بچوں کے کہنے پر عدالتی فیسے کیے گئے سپریم کوچ نے قرار دیا عمران خان نے آئین توڑا مگر بغیر سزا گھر جانے دیا گیا سپریم کوچ کے فیسے پر حکومت نے پٹیشن کیوں دار نہیں کی توشہ خانہ کے تحائف کو دبائی میں بیچ آ گیا جب عدالت جاتے ہیں تو جتھے لے کر حملہ آور ہوتا ہے یہ بھی کہا الیکشن ہی ملکی مسائل کا حل ہے ہر پانچ سال بعد الیکشن ہونے چاہیے ہم الیکشن سے فرار نہیں چاہتے الیکشن کے لیے تیار ہیں اب عمران خان اور ہم میں سے کسی ایک کا ہی وجود باقی رہے گا ہمارے وجود کی نفی ہوئی تو ہر حد تک جائیں گے پھر نہیں سوچیں گے کیا جمہوری ہے کیا غیر جمہوری وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناولہ کی کھولی وارننگ کہا عمران خان نے سیاست خطرناک نحض کے پہنچا دی جس سطح پر معاملات کو لے جا چکے یا وہ سیاست سے منفی ہوں گے یا ہم معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکے ہیں عمران خان دشمنی کرے گا تو ہم بھی ویسا کریں گے ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی عمران خان کے ساتھ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں انارکی کی تو پہلے ہی پھیلی ہوئی ہے آپ کیا پتناش ہیں آپ پاکستان کی پولٹکس پر کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لی کو کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہیں تو بالکل درست کہا تھا رانہ سناولہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہیں یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا رانہ سناولہ کے خلاف مقدم آیا کابینہ میں اس کی بحث ہوئی اور اس بحث میں مجھے آج تک یاد ہے فواد چودری نے اور مزید ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے باوردی جرنیل صاحب سے کہ یہ جو آپ رانہ سناولہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے کیا رانہ سناولہ گینگ چلا رہے ہیں کیا وہ بدماش ہیں رہنما پی ٹی آئے فواد چودری کا سوال اسد عمر بولے رانہ سناولہ کہتے ہیں ہم سے دشمنی ہے رانہ سناولہ پر مقدمے کی سب سے زیادہ مخالفت فواد چودری نے کی تھی عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے جسٹس منیر مومنٹ نہیں آئے گا اگر ملک ایسے ہی چلنا ہے تو جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں آنے والا ہفتہ تاریخ کے لیے اہم موڑ ثابت ہوگا پاکستان کی عدلیہ اب انیس سو پچاس والی عدلیہ نہیں عدلیہ سب کو آئین کا دفاع کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ ملک کو تباہی کے علاوہ تو ہی نہیں لے جا رہے اس وقت پاکستان میں فستائیت اروج پر ہے شیری مزاری بولی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے عمران خان کو سیدھی دھمکی دی عدلیہ اس پر نوٹس لے سادر مملکت اور وزیراعظم میں میچ پڑ گیا شہواز شریف نے عارف علوی کے خط کو یک طرفا اور حکومت مخالف قرار دے دیا کہا آپ کا خادر سادر کے منصف کا آئیندار نہیں یہ پیچھائی کی پریس ریلیز لگتا ہے آپ نے اسمبلی تحلیل کر کے غیر آئینی ہدایات پر عمل کیا جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو یک سر فراموش کر دیا ہیومن رائٹس واش نے لکھا پیچھائی حکومت اختلاف رائے کو کچل رکھی ہے قومی کمیشن براہ انسانی حقوق کی رپورٹ پیچھائی حکومت پر فرد جرم ہے رانہ سناؤلہ پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جس کی سزا موت ہے مخالفین کا صفایہ کرنے کے لیے نیپ کا استعمال کیا گیا افسوس بطور صدر آپ نے کبھی آواز بلند نہیں کی یہ سب آپ نے عمران خان کے تکبر کے تسکین کے لیے کیا ہر شہری کے انسانی حقوق کے تحفوظ پر کاربند ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی الیکشن کے لیے محول سازگار ہے یا نہیں پیسنا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے منتقب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے صدر مملکت نے آئین پر عمل کا مشورہ دیا ظاہر ہے آپ کو تو یہ پی ٹی آئی کی پریس ریلیز لگے گی صدر کی آئینی خط کا جواب بےہدہ طریقے سے دیا گیا رہنمہ پی ٹی آئی فوات جہدری کا وار کہا خط سے حساب لگا لیں وزیراعظم کس قدر چھوٹے آدمی ہیں اگر صدر کے اسمبلی توڑنے اور نئے الیکشن کے اقدام پر عمل ہوتا تو ملک آج آئینی سیاسی اور معاشی بہران میں نہ ہوتا صدر نے جو سوال اٹھائے اس کا ایک بھی جواب نہیں دیا آئین پر عمل درامت کر کے صواب ملک میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو کوئی گنجائش نہیں لاہور سے لوگوں کو اٹھا کر مسنگ پرسن قرار دیا جا رہا ہے چھے لوگ آٹے کی کتاروں میں لگ کر جانے گوا چکے بائیس کروڑ کے ملک کو تماشا بنا دیا گیا اس لیے سپریم کورٹ نے نون لی کو سیزیلین مافیا کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے تیہ کر لیا مجھے اقتدار میں نہیں آنے دینا لیول پلینگ پیلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ امران خان کے ہاتھ باندھ کر الیکشن کراؤ ملک میں کوئی قانون نہیں رہا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا منارے پاکستان پر جلسے سے خطاب کہا الیکشن کے انعقاد میں رکافٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں آئین نے نوے دن میں الیکشن کا پابند کیا ہے پوچھا آپ کے پاس ملک بچانے کا پلان ہے ڈنڈے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوا دل اور دماغ جیتنا پڑتے ہیں اکتوبر تک الیکشن ملتوی کرنے کا ایک بھی فائدہ بتا دیں عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اپنے ملک کے لیے آخری گین تک لڑوں گا عمران خان نے معاشی ترقی کا دس نکاتی روڈ میپ بھی دے دیا کہا برامدات بڑھانے کے لیے ایکسپورٹرز کو وی آئی پی بنانا ہوگا زراعت کی پیداوار بڑھانے کے لیے چین سے بات کر کے منصوبہ بنا ہوا ہے مشکل میں گھرے لوگوں کو براہ راست پیسہ دیں گے